بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ظلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا جیسے تیسے آئینی ترمیم پاس ہو گئی سیرنٹ سے بھی اور صبح پانچ بجے قومی سمبلی سے بھی اور پھر صدر مملکت نے بقیادہ طور پس پر دسخط کر کے اس کو گزت ٹوٹی فائی بھی کر دیا ہے لیکن یہ تھا ہے کہ اب اس کا انڈو عام حالات میں اتنا آسان نہیں یعنی اس آئینی ترمیم کو پاکستان میں موافق بنانا کیونکہ یہ امپیکٹ تو ہے کہ یہ شخص کا راستہ رکھ رہے ہیں جیسے مصور علی شاہ صاحب کا راستہ رکھنے کے لیے یہ تاری ترمیم لائی گئی ہے کیونکہ مستقبل کے جس طرح کے کام ابھی حکومت یا حکومت کے پیشے جو دوں گے وہ ڈالنے کی کوشش کرنے میں تو اس میں سپریم کورٹ کا بڑا اہم کردار ہوگا یہ ایک امپیکٹ تو ہے اس امپیکٹ کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی تا ہے کہ گیم آن ہے اب یہ جو فیصلہ ہے یہ واپس ظاہری بات ہے ٹو تھرڈ میجورٹی سے ہی ہوگا اور اس کے لیے ایک دباؤ اور ایک پریشر ریکوارڈ ہے یہ دو جگہ پہ ہو سکتا ہے یا تو سڑکوں پہ جو ہونا ہی ہونا ہے اور سڑکوں پہ بھی دو قسم کا ایک تو مکلا فرٹیلٹی یعنی جو ججز کے ساتھ کھڑی ہے اور جس طریقے سے ہمیں پیشتے دنوں کے ان کے کنونشنز دیکھیں تو اب مکلا تحریک کا آج شام تک پتا چالے گا کہ وہ کس طریقے سے لائن اپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرا صرف اکستان تحریکیں ساتھ کی ذمہ داری نہیں تو پوری ہے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اور اپوزیشن میں ایک سٹرن سٹیٹیجی ڈیفنیٹی ریکوارڈ ہے کہ کیا ہے تاکہ ایک سٹرن پریشر ڈیویلپ ہو پتا چلے کہ عوام جمہور کیا کہہ رہی ہے یہ تو آئینی ترمیم طاقت بار انہیں کروا دی نا تو جمہور کیا کہہ رہا ہے عوام کیا کہہ رہی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے لیکن پھر دوسرا پلیٹ فارم وہ ہے عدالت تو اب آئینی ترمیم آگئی صبح پانچ بہتر تو سب کو انتظار تو ہے کہ سپریم کورٹ کا ریاکشن کیا ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ریاکشن کیا ہوگا تو وہ ریاکشن جو ہے وہ آیا ہے اور بڑا دلچسپ ریاکشن ہے یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے اس پر آپ کو کنٹیوئر نہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ہی یہ ترمیم لائی گئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کیس سننے تھی وہ کلائمنٹ چینج کا نا تو سپریم کورٹ میں اس کمیشن کے اس کیس کا جو وکیل تھے وہ تھے فروغ نصیم صاحب فروغ نصیم صاحب یاد ہے عمران خانوں کے دور میں وزیر قانون تھے ایمکیون کے رہنما بھی ہیں اور پھر وہ اچانت سطریفہ دے کے وہ ایک کیس لڑتے تھے جس میں دیگر معاملات ہوتے تھے پھر دوبارہ سے وزیر قانون کا عوضہ سنبھالے تھے نہیں جتنا ان کے لیے آسان تھا اور فروغ نصیم صاحب جن سے متعلق مجھے 99.9% یقین ہے کہ فروغ نصیم صاحب ہی اس آئینی ترین کے ماسٹر مائنڈ ہے ایمکیون کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے نہیں جن کی طرف سے وہ کھڑا اندازہ آپ لوگ کو ہے اس بات کا یہ وہی فروغ نصیم صاحب ہے جنہوں نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس جو تیار کیا تھا تو اب جب فروغ نصیم صاحب کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مقالمہ کر رہے تھا اور سمجھیں کہ وہ کس سے مقالمہ کر رہے ہیں تو آئینی ترمیم میں آپ کو بتایا موسمیتی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ شکے ہیں جو بلکل سائٹ پر ہوگی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا موسمیتی تبدیلی کے چیر میں کا نوٹیفکیشن ہو گیا یہ بتائیں تو ایڈیشنل اٹرڈی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی جاری نہیں ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا اٹرڈی جنرل منصور کی در ہیں تو وہ گزشتہ رات بہت بسروف تھے قومی سب نہیں بیٹھے گئے میں نے کہا گزشتہ رات وہ بہت بسروف تھے اس لیے نہیں آئے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا آپ تو جسٹس ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوں گی بڑی معنی خیز بات کی یعنی اب آگئی ہے ترمین گناب تو یہ ہی سی سرسے میں ساری مصروف دیکھتی تو فروغ نصیم صاحب سے مقالمہ ہوتا جس سے مصروف صاحب نے کہا کہ یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یہ ہم بھی سن سکتے ہیں فروغ نصیم صاحب ذرا باب بتا دے یہ جو کیس ہے اب یہ آئینی بینچ سنے گا یہ ہم سنیں گے اب تو لگتا یہ ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز ہوا کرے گا کہ یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا کہ ہم سن سکیں گے اور ہر کیس کون سنے گا آئینی بینچ سنے گا کہ عام بینچ سنے گا یہ الگ تشریح کرنا پڑے یہ اور انہوں نے بتا دی کہ یہ بھی سیاست داروں میں اب پڑا رہے گا اور عائشہ ملک صاحب نے کہا آپ جانے اور آپ کا آئینی بینچ جانے پیرا تیر افتر اکلی استفاد ملتوی کر دی کہ اجسیس مسئول علی شاہ صاحب نے کہا اس دوران ہمیں بھی عائنی تجیب کو سمیدے میں تھوڑا وقت میں لگے گا وقت درکار ہوگا اس سے دو پہل ہوئے ایک تو انہوں نے سکم بھی بتا دی انہوں نے بتا دی کہ اس کے سائد ایفیکٹس کیا ہے اور تھوڑا سمجھ کر رییکشن دیں گے یہ بھی چیز ہے اور بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز سڑکوں پر آکے اتجاج نہیں کریں اپنا پروٹیسٹ پورامل طریقے سے ریجسٹر نہیں کروائیں گی جب تک مقلع فرٹینٹی بہت بڑی طاقت ہے اور ساری اکٹھے ہو جاتا کمال ہے مگر نوٹ ایسا کمال طریقے سے لگا رہے ہیں طارت صاحب آزم نظیر وزیر قانون آزم نظیر طارت صاحب وہ اکٹھا نہیں ہونے دے رہے ہیں وہ جو بارز ہیں ان کو اکٹھا نہیں ہونے دے ہر طرف نوٹ پھیکتے ہر طرف نوٹ پھیکتے تو یہ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ عوام اور یہ لیگل فرٹینٹی اس سلسلے میں کیا سمجھتی ہے لیگل فرٹینٹی کی اکثریت نے تو یہ بتا دیا کہ آئینی تنمیم نام منظور ہے حامل صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور بڑے بڑے گروپس یہ کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے یہ پہ بھی ہونے نہیں دیں گے لیکن بیرہ یہ ہو گیا تو یہ اتجاج کا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے دوبارہ سے تنمیم ہو سکتی اب باقی وہ جو کہتا ہے دانت نکال لیں یا دانت توڑے مجھے تو ایسا لگتا ہے عدلیہ پاہج کر دی ہے عدلیہ کو وہ کہتا ہے بغیر دانتوں والا کر دیا عدلیہ کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی ایک بڑی زبدس قسم کی جسارت کی جس طریقے سے جو جو ہوا لوگ جس طرح آئے سب ہوا میرے اور آپ کے حرسانے لیکن ابھی آپشنس بہت زیادہ کھلی دی ہے ہاں پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووڈ دیئے ان کے خلاف پاکستان طریقے صاحب کا ریاکشن آ گیا ہے سیکٹری جنرل جی سلمان اکرم راجہ صاحب انہیں کہا جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ان کا مستقبل وہی ہوگا جو ایک غدار کا ہوتا ہے اسمبلی سے انہیں ہٹائیں گے بھی اور پارٹی سے بھی انہیں فارغ کریں گا اچھا اس دورا زین قریشی صاحب کو ویڈیو بیان آ گیا ہے انہیں کہا کہ میں لوگ کہہ رہے کہ میں ووڈ دینے آ رہا تھا میں ووڈ دے رہا ہوں میں یا موجود تھا یہ سب جھوٹ ہے میں کوئی ایک بندہ بتا دے کہ مدر موجود تھا تو مجھے بتا دیں میں موجود نہیں تھا اور میں تو اپنے والد کے کہنے پر غائب ہوا تھا اور انہیں کہا رو بوش ہو جانا بھائی والد سے آپ کی ملاقات ہو نہیں ہے تو والد نے کہا سے آپ سے بات کر لی ہمیں بھی ذرا سمجھا دیں کہ آپ کی کوئی ملاقات ہو گئی والد صاحب سے بھائی آپ کی بیوی چار گھنٹے کے لیے اٹھائی گئی وہ بھی والد صاحب نے کہا تھا آپ کی بہن جو ہے مہبان اکرشی صاحبہ وہ کہہ رہی ہے سولہ تاریخ سے ہمارے بھائی کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے تو ان کو یہ تو بتا دو کہ میں رو پوش ہو گیا نہ بتاؤ چلو بہن تو بھی شک ہے کہ وہ کسی کو بتا دیں گی پریشر میں آکے تو یہ تو بتا دو کہ میں رو پوش ہوں تو ذرا قرشی صاحب آپ کی بات بائے نہیں کی پاکستان تحریک انساء والوں نے بلکل بائے نہیں کی اور انہوں نے آپ کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو در موجود بھی نہیں تھا صاحب میرے متعلقہ فائن تھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا ویڈیو بیان اس موقع پر آئے جب تمہیں مندور ہو گئی اس سے پہلے کیوں نہیں تھا آیا آپ کا ویڈیو بیان جب معاملہ چل رہا تھا جب آپ کی ضرورت ختم ہو گئی یعنی مولانا آپ ان کو محضہ بیک اپ پلان رکھا ہوا تھا کہ مولانا فضل الرمان داخل صاحب نہیں مانے تو زین کرشی وغیرہ اور جو 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 گیارہ افراد ہیں ان کو شامل کر کے ایک سلامان کیا جائے گا انہیں کہ جب مولانا مان گئے تو آپ مندر یہاں پر آگئے یعنی آپ بیک اپ پلان میں آپ کی ضرورت نہیں پڑی تو زین کرشی صاحب پر کوئی یقین نہیں کرنا جی اور زین کرشی صاحب بھی گری ہو گئے نہ وائٹ رہے نہ بلیک وہ گری رہے ہو گئے شک کے دارے میں آگئے اور مجھے لگتا کہ زین کرشی صاحب مشکل میں پھنس گئے ہیں اب نبید ارسہ کلر کریں گے کس نے کہا کہا کہ چالیس سالہ اپنے والد کی بھی سیاسی زندگی ہے اس کے ماتے پر داغ لگایا زین کرشی صاحب نے مگر بلہ علم بخیر کہ وہ کدھر تھے کدھر نہیں تھے پاکستان تحریکن صاحب کو کلر کریں ہمیں ایک حقیقت کرنا وہ کلر ہو گئے تو آپ یہ ہے ہی ہیں ادھر ایک اور عام ڈیولپنٹ قاضی فائز عیصہ صاحب سے متعلق جی ہر لحاظ سے اپنے فیصلوں سے اپنے اندر کا گرسہ اپنے اندر کا زہر اپنے اندر کی قدورت اپنے اندر کی نفرت جو انہوں نے پاکستان تحریکن صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف رکھی بھی ہے وہ دکھاتے ہیں بقید دور پر نظر بھی آ رہے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے انٹرہ پارٹی الیکشن تھا جس میں قاضی فائز عیصہ صاحب نے تیرہ جنبی میں پاکستان تحریکن صاحب سے بلے کا نشان لیا تھا اور اس سے متعلق انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی جس کی منا پر پاکستان کوئی ترمائل ملا اور پاکستان تحریکن صاحب ان کی سیٹیں نہیں مل سکی یا جو کچھ بھی انہوں نے ساری بات ہے خود انہوں نے مولی تھی تو انٹرہ پارٹی اس الیکشن پہ یہ سارا معاملہ تو اس پہ انٹرہ کورڈ اپیل کی ریبیو تھی تو قاضی صاحب صاحب نے آج سنی تھی تو حامد خان صاحب جو پاکستان تحریکن صاحب کے اپیل شہر نے کہا میں وہ کہہ دیتا ہوں جو میں نہیں کہنا چاہ رہا میں نے تھوڑا کہ آپ نہ بھی نہ سنے آپ نہ سنے نہ سنے کہا نہیں بھائی میں نے سنے انہوں نے کہا پھر میں وہ کہہ دیتا ہوں جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایسے شخص کے سامنے یہ نہیں کیا آپ قاضی صاحب آپ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف متاسب ہو یعنی آپ کے فیصلے سے بھگبو آتی ہے جی آپ پاکستان تحریکن صاحب کے حوالے سے آپ متاسب ہیں انہوں نے کہا میں دلائل نہیں دے رہا آپ کے سامنے تو آپ ایسا کریں نظر سانی جو کیس ہے نا یہ ججز کمیٹی کو بیجے اور نیا ویڈز تشکل گئے تو چیز بیسے سے کہا نا 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 میں نے اپنی مجودگی میں فیصلہ کر کے جانے ہی جانا ہے انہوں نے کہے نظر سانی کیس ہے اور یہ صرف مرکزی اپیل جو مرکزی فیصلہ نے اس کے نقائص بتائے جاتے ہیں اس پر یہ کیس ادھر ہی لگے گا تو اس بنیاد پر قاضی فیصلہ صاحب نے نظر سانی درخواست ہی خارج کر دی اور خارج کر دی کہ پاکستان طریقے صاحب اپنے بلے کے نشان کی آخری جو قاضی صاحب اپنا خود حاصلہ بڑا دے سکتے تھے انہوں نے اس کی نظر سانی اپیل ہی خارج کر دی سنے بغیر کیونکہ خود آمد خان صاحب نے کہا تھا اب بائیس ٹی اتنے سب چیزیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں دیکھنا کائی فیصلہ صاحب کس پوسٹ پہ کس مرلے پہ جاتے یہ صرف ایسا نہیں ہے کوئی ٹرک اُلٹ رہے ہیں یا اُترے یا کیا ہے لیکسی مجھے اس پہ نظر ہوگی قاضی فیصلہ صاحب کیونکہ یہ اتنی عزت ہے جو عمام صاحب قاضی فیصلہ صاحب میں سمیٹھنی ہے ترسٹ آم ہز لائف کہ ابھی تو ان کی نوکری میں وہ ڈورٹ کمپری سمجھ میں آگئی تھی وہ وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے عباس کیا ہونے میں یہ ساتھ یہ میرے لئے بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے اور بچپر میں کہتے تھے نا صرف پیسہ نہیں ہو سکتا بچپر میں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے اس سے کچھ ہٹ کے چیز ہے کچھ کچھ اور ہے وہ مجھے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو بہرحل انہوں نے یہ درخواست خارج کر دی نظر سانی کے سوہیل وڑائی صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے بہت بڑی ٹیزر کیونکہ یہ خواب تو بہت پہلے کا تھا پی ڈی ایم ون کے بعد پی ڈی ایم ٹو میں بھی تھا نگران سیٹ اپ کے اندر بھی تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اشارہ ہے سوہیل وڑائی صاحب کہہ رہے کہ دو سال کے لیے قومی حکومت بننے کا امکان ہے دو سال کے لیے قومی حکومت بننے کا امکان ہے اور جس میں کمزور تحقیق انصاف شامل ہوگی ناکام نون لیگ شامل ہوگی مقتدرہ یعنی طاقتوار یعنی اسٹیبلشمنٹ کی دو فیورٹ جماعتیں جن کا تعلق سنس ہے یعنی ایک ٹیپوس پارٹی دوسری ایم کیا اس کے علاوہ جے ایو آئی دوسری جماعتیں شامل ہوگی اور متوقع وزیراعظم اور ایک اہم وزید بلاول فٹو اور شاید خاکان عباسی میں سے کوئی ہو سکتا ہے اچھا یہ پلان کافی دیر سے ہے یہ باتیں کافی دیر سے چل رہی ہیں اور نگران دور سے چل رہی ہیں پھر اس کی گو جب دوبارہ شروع ہوئی ہے یعنی ٹیزر ہے ٹیسٹر ہے یا کیا ہے یہ جیسے بھی ایکزیکیوٹ ہو گئی اس کو اس چمیلشمنٹ نہیں کرنا ہے ایکزیکیوٹ اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کردار نہیں ہے فیڈ بیک سے متعلق ضرورت کریں اپنے بہت خالق ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد